اسلام علیکم بچوں آئی ہوپ کے آپ خیریت سے ہوں گے اچھا جو فیڈل بورٹ کا جو نیا اقزامز کا پیٹرن آیا ہے اس کو لے کے کافی سارے بچوں کو کنچویزن ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے اقزامز آن ورڈز جو ہیں وہ کس طریقے سے ہوں گے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ پہلے اینویل آپ کا اقزامینشن ہوتا تھا جس میں آپ نے اپیئر ہونا ہوتا تھا اور آپ سارے سبجیکٹس کا اقزام دیتے تھے اور اگر آپ کسی سبجیکٹس کا اقزام نہیں دیتے تھے تو اس میں آپ کی سپلی لگے آ جاتی تھی اور پھر ریزلٹ کے 40 ڈیز کے بعد آپ کے سپلیمنٹری اقزامز ہوتے تھے جس میں آپ اپنی سپلی کو دیتے تھے یا پھر اگر آپ امپرویمنٹ دینا چاہتے ہوتے تھے تو اس میں آپ امپرویمنٹ دیتے تھے اب اس دفعہ فیڈل بورٹ نے جو 2022 اور آن ورڈز کی پالیسی ہے اس میں یہ کیا ہے کہ سال میں دو دفعہ اینول اگزامینیشن ہوا کرے گا پہلا اگزامینیشن جو ہے وہ ہوگا می جون جولائی میں اور اس کے بعد پھر سپنیمبر اکتوبر اور نومبر میں ہوا کرے گا اور یہ بیسیکلی یہ سر سیمیسٹر سسٹم ہوتا ہے نا یہ اس طریقے سے کر دیا ہے یعنی کہ اب یہ ہے کہ آپ کو پہلا جو اگزامینیشن آپ کا اینول ہوگا اس میں سارے سبجیکٹس میں اپیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی مرضی کے تین سبجیکٹس جیسے آپ کے اگر چھ سبجیکٹس ہیں یا میٹرک کے سات سبجیکٹس ہیں تو اس میں سے آپ چار میں یا تین میں پہلے میں اپیر ہو سکتے ہیں اور جو آپ کے ریمینک سبجیکٹس ہوں گے اس میں آپ دوسرے اگزام میں بھی اپیر ہو سکتے ہیں یعنی آپ کے اوپر کوئی سپلی کا ٹیگ جو ہے وہ جیسے پہلے لگ جاتا تھا کہ سپلی منٹری اگزام میں پیپر دیئی ہیں تو اس سے جب مارک شیٹ دیکھتے تھے تو وہ ہوتا تھا کہ اچھا بھئی اس کا مطلب ہے کہ اس بچے نے اینول میں پاس نہیں کی ہوں گے سبجیکٹس تو اس لئے اس کو سپلی دینی پڑی ہوگی اب اس طریقے کا کوئی ٹیگ آپ کے ریزلٹ کے اوپر نہیں لگے گا آپ اپنے پہلے امتحان میں جتنے سبجیکٹس دینا چاہیں دے سکتے ہیں اور دوسرے میں آپ جتنے مرضی دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ پہلے فرسٹ اینول میں آپ نے سارے پیپرز دیئے اور آپ دوبارہ اگر امپرویمنٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے سبجیکٹس کے اندر سیکنڈ اینول کے اندر آپ امپرویمنٹ بھی دے سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی مزے کی پالیسی ہے بڑا ایک بڑی کمفرٹیبل قسم کی پالیسی ہے جو کھرڈل بورڈ نے آپ کے لیے بنائی ہے تو اس کے اپارڈنگ لی آپ اپنے سبجیکٹس کو پلان کریں بس کر کے ان کا اچھے سے ریزلٹ لیں اچھے سے ان کا پیپر دیں اور اس کے بعد جب سیکنڈ اینول ہو تو اس میں جو آپ کے سبجیکٹ رہے گئے ہوں اس کا آپ دے سکتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی بہترین پالیسی ہے اس سے آپ حکور فائدہ پر اٹھائیں اور اس کو سمجھیں بھی اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ آپ اس کے کارڈنگ لی اپنے اگزامز کی تیاری کر سکیں تو جو ایس ایلو بیسٹ آپ کے سبجیکٹس کے موڈل پیپرز ہیں اور جو سٹیبس ہے وہ میں آپ کو آلرڈی بتا چکا ہوں انگلیش کا اور اردو کا رہ گیا ہے وہ جیسے ہی اپلوڈ ہوتا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں انگلیش کیز اکیڈمی کے ساتھ جڑے رہیں اور اسی طریقے سے آپ سٹڈی کرتے رہیں اور اپنے والدین کو اور اپنے ملک کا نام روشن کریں بہت زیادہ اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ